ہلو بائیز ویلکم ڈو پاکستانی ریو ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیا ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے میرا نام امدہ سے مرمار کی جیتے وہ بھی مرمار کے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے کینیڈا کے خلاف بھی اتنا موت ان کو پڑی رہی ہے میں کوئی ٹیم ہوتی چلو سمجھ جاتا تھا بھائی اگوانستان ہے میں کہہ رہا ہوں نیوزیلینڈ ہے اگوانستان ہے ان کے خلاف بندہ سلو بھی کھیل لے چلو سمجھ جاتا ہے جیتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن بھائی ادھر تو بھائی یہ لوگ کینیڈا کے سامنے ڈرڈڈر کے کہہ رہے ہیں ایک سو پانچ چے سکور پندرہ بال وہ بھی کیے پہلے چیز کیے وہ بھی مشکل لگ رہا تھا بالکل دیکھ لو آپ یہ دی انڈیا ہوتا ہے آج دیکھنا امریکہ کے ساتھ انڈیا کا میچ ہے ہمیں تو امید ہی نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ بول رہے ہیں کہ کم سے کم ریڈ رن ریڈ تو ٹھیک کر لیتا ہے اگر آ کے جانا تھا ہاں رن ریڈ اپنا ٹھیک کر لیتا ہے اب دعا یہی کہا رہے ہیں کہ آج میچ انڈیا کے ساتھ تو اچھے طریقے سے امریکہ کو لیکن امریکہ ڈیزرو کرتا ہے دعا کو کیا بھائی کرنا لیکن بھائی میں پتہ ہے پاکستان کو رکھنا چاہتا ہوں وڑکا میں رونک لگی رہتی ہے پاکستان کے ساتھ رونک لگی رہتی ہے پاکستان کے ساتھ شوال لگے رہتا ہے میں اس کی لیے اس کو آئیڈ کر رہا ہوں ٹھیک کرتے ہیں ڈھول تاشے نگاڑے بجاؤ پاکستان نے بڑا اُلٹ پھیر کرتے ہوئے کیانڈا کو ہرا دیا چلٹ خالت ساتھ پاکستان کے ساتھ چین کی سانس لی کیونکہ انکہ اوپر سے ٹوٹنے کھترا ٹل گیا ہے پاکستان نے کندہ کو ہرا دیا ہے جس طرح سے پاکستان کے حالات تھے اس حساب سے تو لگ رہا تھا کہ کہیں کیانڈا والے بھی پاکستان کو پیل کرنا چلے جائے لیکن پچھلے مائچ میں ہر منٹ ڈھائی کے جی گالی کھانے والے محمد رزوان نے کھلی ترکے پاکستان کو جتائی دیا اور ان کی میر کو زندہ رکھ لیا بھی بھی سوپر ایٹ میں جانے کی لیجی لیکن سٹیڈیم میں موجود پاکستان کے فینس بلکل ویسے ہی خوش تھے جیسے آر سی بی والے پلے آف میں پہنچنے کے بعد ہوئے تھے لیکن جس طرح آر سی بی کو پلے آف میں پہنچنے کی ٹروفی نہیں ملی تھی اسی طرح کینیڈا کو ہرانے کی بھی کوئی ٹروفی نہیں ہوتی بھئی اسی لئے پاکستان کے فینس کو اتنا خوش نہیں ہونا چاہے لیکن ہاں اس جیت کے ساتھ پاکستان اپنا خاتہ کھولا ہے اور ساتھ ہی اپنا نیٹ رنڈیڈ بھی پاؤسٹیو کیا ہے اب اگر پاکستان اپنا اگلا میچ جیتتی ہے اور ساتھ ہی امریکا والے آئرلینڈ اور انڈیا سے اپنا میچ ہار جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا آگے پہنچنے کا راستہ آسان ہے ویسے ہم نے بھی آپ کا راستہ آسان کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے آج آپ کو مست میں 5,000 روپے دے رہا ہوں انڈیا کے بیچ والے دن کچھ نہیں کر رہا بس آپ کو دسکشن میں جانا ہے لنک دیا اس پر کل کر کے میلے ونسرکل اپ کو دولوڈ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اپنا پہلا دیپوزٹ کریں گے آپ کے اکاونٹ میں 5,000 آ جائیں گے بس اسی 5,000 کے ساتھ مست سی ٹیم بنائی اور میکا کانٹس میں جا کر 1 کروڑ جیتنے کا موقع پائی بس جان رہے کہ یہ آفر صرف لیمیٹیڈ ٹائم کیلئے کیونکہ ایک بار پھر موت کا کھیل ہوگا انڈیا والے نیو یورک میں اپنا تیسرا مقابلہ کھیلنے والے ہیں اور ویسے تو ایک طرح سے ہماری qualification پکی ہوگی لیکن اگر آج بھی جیت جاتے ہیں USA کے خلاف تو ہماری qualification پر مہر لگ جائے گی لیکن یہی بات امریکہ کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے جنہوں نے دو میت جیتے ہیں اور اتحاز بنانے کے بہت خریب ہیں ایک جیت ان کو سوپر ایٹ میں پہنچا دے گی جو کی ایسی کہانی بنے گی جیسی فلموں میں ہوتی ہے سورب نیترولکر علی خان منانگ پٹے لیے قصہ زندگی بھر اپنے بچوں کو اور وہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے کہ ہمارے باپ دادا نے ایک ہی ورلڈ کپ میں پہلے پاکستان اور پھر انڈیا کو ہرا دیا تھا لیکن یہ بات امریکہ کے ٹیم بھی اچھے سے جانتی ہوگی کہ انڈیا والے پاکستان کی طرح گھوسی ہوئی کرکٹ نہیں کھیلیں گے پہلے دو میچوں کی طرح انڈیا یہاں بھی جیتنے کے لئے فیوریٹ ہے ٹیم کے اور آل پردرشن میں کچھ خاص کمی نہیں ہے بس کچھ چیزیں جس کا خیال رکھنا ہوگا جس میں پہلے ہیں سوری کمار یادو اب دکت یہ ہے کہ سوریا بھیا اگر آ چل گئے تو لوگ کہیں گے کہ کمزور دھیموں کو مارتا ہے نہیں چلے تو لوگ کہیں گے کہ بتاؤ امریکہ کی خلاف بھی نہیں چل پایا پچھلے سال میں ورلکہ فائنل کے بعد سے سوری کمار یادو پر ترہ ترہ کی الزام لگ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 360 ڈگری نہیں 420 ہیں ان کو آٹانے کی ذمہ داری ہے اب خود سوری کمار یادو کی ہے اسی طرح دوسرے کھلاڑی جن پر بہت نظر رہی کہ وہ ہے شیبم دوبے پچھلے مانچ میں دوبے جی نے پہلے رن نہیں بنایا پھر ایک آسان سی کیٹ چھوڑ دی دوبے بھائی ہیں تو ٹیلنٹڈ لیکن ٹیلنٹ اب میں دار پر دیکھنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی وجہ سے سنجو سیمسون اور یشی سوی جیسوال جیسے گھلاڑی باہر بیٹھ ہیں مجھے فلا لگتا ہے ٹیم انڈیا شیبم دوبے کو اور موکے دے گی اس لئے آج میں ان کو اپنی My11 سرکل اپ ٹیم میں بھی ضرور رکھوں گا یہ رہی میری ٹیم وکٹ کی پرشہ پند بلے بازی کریں گے ایران جونس، نیتیش کمار، ویرات کوھلی اور روحیت شرما آل راؤنڈر ہیں شیبم دوبے، اکشار بڑیل، رویندر جڈیجا، حردیک پندیا جبکی گیند باز ہیں، محمد سیراج، اسپرید بھومرہ حردیک میرے کپتان ہیں جبکی کوھلی کو میں بناوں گا آپ بھی ٹیم بناو لیکن اس سے پہلے My11 سرکل آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے دسکپشن میں جاؤ پانچ ہزار روپے کا ویلکم بونس پاو کیسے اوپر آلنیڈی بتا چکا ہوں اور ٹیم بنا کر کروڑپتی بننے کا بھی موقع ہے پر یاد رکھنا this game in all is an element of financial risk and may be addictive پاکستان والے تو آج کے میچ میں انڈیا کو ہی سپورٹ کریں گے لیکن USA والے چاہیں گے اگر ہار بھی گئے تو لمبے مارجن سے نہ ہاریں تاکہ انڈرنریٹ سلامت لے اگر ہی سپورٹ کریں گے اسے میں ساتھ ہوں یار ویڈو خاتے ہیں ٹوٹل دونوں میجوں میں 18 رن سے ہارنا ہیں ٹوٹل دونوں میجوں میں 18 رن سے ٹوٹل ٹوٹل دونوں میجوں میں 18 رن سے USA نے ہارنا ہے تو پاکستان کے چانس ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان جیتے 18 رن پاکستان بھی آ کے جیتے اچھے رنے میں نے اس کو پھر دو گیمز جیت نہیں ہے پاکستان کو ایک جیت چکے ایک اور جیتے بلاس بھی تو نہیں ہے بہت انگلینڈ انڈیا کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یار سیدھی سی بات بتاؤں بیسٹ آف لگ ٹیم انڈیا کیونکہ آپ لوگ یہ ہو آپ ہی کر سکتے ہیں ہم سے زیادہ ہمیں امید ہی نہیں ہے ہم سے زیادہ امید سے جو کھیلتا جو انٹینٹ جس نے دکھا ہے جس نے اچھے سے کہا ہے جو کرتا ہے وہ USA میں سیدھی بات کروں گا کسی کو اچھی لگے وہ ہی لگے سیریسلی USA اسے ڈیزار کرتا ہے میں پاکستان کا تب تھوڑا بہت کہہ رہا ہوں کہ آج جا کے بھائی وہ اس کے جو تھوڑا میم شیم یہ جو ہے یہ ملتی رہتی ہیں مطلب آخر تھا کہ شغر رونک بنی رہتی ہے ورنہ ہاں بھائی وہ رونک ختم ہو جائے گی ہاں مسئلہ یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں قدرت کے نظام پر ساتھ ٹکا ہوگا ہے قدرت کے نظام بھائی ہر بار قدرت قدرت کے نظام لیکن ہر بار یہ کون کہتا ہے اور جو پاکستانی اس دن کہہ رہے تھے کہتے ہیں کہ ایرلینڈ جیت جائے گا میں نے کہا پہلے میری تو ہو کیونکہ 90% بارج کی چیز ہے وہ پہلے میری تو ہو اور بارج سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے اور نہیں بات یار انڈیا کی ٹیم ایسی ہے جو USA سے کم سے کم کبھی بھی زندگی میں نہیں آ رہی گی یار مجھے پتہ انڈیا ٹیم کا کیونکہ یار اس دن USA کہہ رہا تھا میچ ہم سے جیتو پاکستان سب سے زیادہ انڈیا پہ مجھے پتہ ہے بھروسہ سب سے زیادہ وہ اس وجہ سے نا کہ یار یہ ٹیم جب ایک سو بیس ڈیفینڈ کر سکتی ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے اور ایک موقع پر ہارا ہوا میں جب جیت سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے یہ انڈیا نے ہر بار کر کے دکھا ہے پہلی بار نہیں اور بھارت کبھی بھی ایک چھوٹی ٹیم سے نہیں ہارتا کیونکہ پاکستان ہوئی ہے بھارت کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے بھارتی اور دوسرا دوسرا میں ایک اور بات بتاؤں یار یہ شکر کریں کل رضوان نے فخر زمان نے پھر کیج چھوڑا نا پھر اس طرح دیکھ رہا ہے وہ ساری باتیں چھوڑو ان منوسوں سے پوچھو میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا کہ یار کو جا رہا میں کہتا ہوں اگر یہ ادھر میچ ہوتا ایسا کہ ادھر آپ کو رن ریٹ مطلب بارہ تیرہ برو میں دیکھ سو رن چیز کرنا ہوتا تو آپ کیسے کرتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں رضوان کو دیکھو بابر بول میں سچ بتا رہا ہوں اس سے بہتر یہ یہ پاکستان آ جائے میں سچ بتا رہا ہوں کیونکہ آگے بہت ضلیل ہونے آگے سٹرونگ ٹیمی آنی ہے ہر ٹیم سے آرنے سے بہتر ہی ہے آپ چپ چپ ادھر پاکستان آ جاؤ اور ہمارے چیرمن نے کہا ہے آٹھ سو نو کھلاڑی باہر ہوں گے اچھا کرو آٹھ سو نو کھلاڑیوں کو باہر پھینگے جو ٹھا کرو اور یہ مجھے وہ ہی لگ رہا ہے چیرمن کو پہلے خواب نہیں آئے اچھا نہیں خبر تمہیں سنی ہے کوچ سلال پر آئے بابا رازم بابا رازم کو کوٹ یہ کہا ہے تیری اوپننگ نہیں بنتی تو تجھ سے نہیں ہوتا تو کسی اور کو بیج اس پر لڑائی ہوئی ہے ان کی اور اس کی شاہن سے بھی لڑائی ہوئی ہے یہ بھی بتاؤں یہ بڑا گند بنا ہوا ہے شاہن تو ادر سے ٹھکھا رہا ہے ٹیم کو میں کہتا ہوں سات سے آٹھ خلاڑیوں کو اٹھا کے باہر پھینکو بھائی میں کہتا ہوں جو لڑے سب کو نکالو چچا اماد شاداب آزم خان آزم خان اچھا عثمان بڑے ہنٹھوالا ان سب کو نکالو بھائی ان کو اچھا اس کے بعد یار نیا ٹیلنٹ لاوہ بینڈے بھی کوئر نئے پلیئرس کو لائے رہا 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 عمر اکمل وہ جو انگلیس کا جنازہ جس نے نکال کے راکھ دیا وہ ایپ دکھا رہا بڑی دکھا رہا میں پیٹ ٹھوالا ہوں گڑے میں مرد نکال کے ٹیم ہوں اچھا میں ایک اور مزی کی بات بتاتا ہوں اگر انڈین ٹیم میں سینئر کھلاڑی ہیں نا وہ پرفارم بھی کرتے ہیں وہ مشکل ٹائم میں بڑے میں جو میں پرفارم کر کے دکھاتے ہیں آپ کا رئیس کا کہنا اپنے راک پومنٹ سیکشن میں دیں وہ جاتے کا رکھنا رہا رہا ہے